احمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائیں مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک way of life ہے طریقہ زندگی ہے یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے والے اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے لہٰذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے دین کے نام پر کریں گے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات انسٹرکشنز تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں واضح دلائل سامنے ہو واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا چونکہ یہ ماہ شعبان ہے یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ عبادت کی اصل غرص کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے کیونکہ عجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے کسی انسان سے نہیں دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا عجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قائدوں کے مطابق ہو جب ہم ماہ شابان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی مثلاً رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کی ایک رات لیلت القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلت القدری خیر من الف شہر لیکن شابان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بين رجب و رمضان وہو شہر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین و احب ان يرفع عملي و انصائم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے آمال اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری چاہت یہ ہے کہ میرے آمال اللہ تعالی کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داود اور نسائی کی ہے ایک اور روایت میں ہے ترمزے کی روایت میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرین متتابعین اللہ شعبان و رمضان کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پی در پی روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایس سوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فا ایس صدقت افضل قال صدقت فی رمضان حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے آپ نے فرمایا شعبان میں رمضان کی عظمت کے لحاظ سے یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا رمضان میں اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بلکل موضوع ہیں منگھڑت ہیں ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارے ہوئے تو مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کونسی رات ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا آج شاپان کی پندروی رات ہے اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے اور بغز رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں یہ حدیث درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھیویں آپ کو ملے گی لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ کیا ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا آج کی رات شابان کی پندروی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیل قلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر اس رات میں مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف نہ شراب پینے والے کی طرف تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بھی بلکل ایک منگھڑستی حدیث ہے لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہیں اس لئے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک اور موضوع حدیث موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پندروی شابان کی رات میں سو رکتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سو فرشتے بھیجتا ہے تیس اسے جنت کی خوشقبلی دیتے ہیں تیس اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں اور دس اسے شیطان کی دھوکے سے دور رکھتے ہیں یہ بھی بالکل منگھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شابان کی پندروی رات میں جو شخص بارہ رکت نماز پڑھے گا ہر رکت میں کل ہو اللہ تیس تیس مرتبہ وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے Is it possible کہ کوئی شخص جنت دنیا میں دیکھ لے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے کہ بالکل منگھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار اور اس کی شفارش اس کے گھر کے دس جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی آپ خود سوچیں جارے اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی پانچ وقت نماز پڑتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے جھوٹ سے بچتا ہے حرام سے بچتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکت میں تیس طفح کل ہو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں جنت دیکھ لے اور دس گھر پالوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے شابان کی پندروی تاریخ کا روزہ ایک سو بیس سال کے روزے کے برابر ہے یہ بھی مشہور ہے بات اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے یعنی ساٹھ سال گزشتہ زمانے کے اور ساٹھ سال آئندہ کے اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتا چلتا ہے شابان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے رمضان کی ابتداء ہے رمضان کی تیاری ہے اور کسرس سے نفلی روزے رکھنے چاہیے ہاں پندرہ شابان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھٹنے کا اندیشہ نہ ہو ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ صورت الدخان کی یہ آیت ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکت انہا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من اندنا انہا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العالیم ترجمہ ہے اس کا بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت بے شک وہی سنتا جانتا ہے یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں واقعہ میراج سے قبل نازل ہوئیں اس وقت پانچ وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی روزے ویسے ہی دو ہجری میں فرض ہوئے اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منصوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے اس کی وضاحت دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ پندرہ شاوان کے بارے میں ہے یہ سورت دخان کی آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلویجن میں پندرہ شاب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پندرہ شابان ہے حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا مکہ میں ہوا اور مکہ میں میراج سے قبل اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن